ہیماچل کے بیمبو آرٹیشٹ کرتار سنگھ سونکھلے کو دلی میں پدمشری آوارڈ سے نوازا گیا مہا مہیم راشترپتی نے نو نومبر کو کرتار سنگھ کو یہ آوارڈ پر دان کیا کرتار سنگھ سونکھلے نے بیمبو آرٹ یعنی بانس میں بھبین کلاکرتیاں بنائی ہے پدمشری آوارڈ ملنے پر کرتار سنگھ سونکھلے نے بھارت سرکار کا آبھار بھی جتایا پریوار میں خوشوں کا ماحول بنا ہوا ہے یہ آوارڈ مجھے کلاکر کشیتر میں ملا ہے میں نے اس پر بانس کے اوپر کام کیا ہے اور یہ دیس سو اکیس میں مجھے راشترپتی کے دوارہ پردان کیا گیا ہیماچل میں ٹیلینٹ بہت ہے تھوڑا سا اس کو یہ منج ملنے کی ضرورت ہے اگر منج مل جائے تو ہم کافی اچھا آگے نکل سکتے ہیں اس میں اور یہ جو کلاکر کشیتر میں بیمبو پر خاص کر کے جو ہے یہ لوگوں کے لیے ایک مطلب انکم کا سورس بن سکتا ہے اگر اس میں ہم بچوں کو سکیلڈ کریں تو یہ سمبان حاصل کرنے والے کرتار سنگھ ہمیرپور زلا کے نوہنگی گاؤں کے رہنے والے ہیں کرتار سنگھ پیشے سے پروفیسر تھے اور ہمیرپور اینائیٹی سے ریٹائر ہو چکے ہیں پہلے سے ہی انہیں کلاکریتیوں کا شوق تھا اور کرونا کال میں انہوں نے اپنے اس کلاکو اور بھی بڑاوا دیا ہے ان کے پریوار میں دو صدسیں ہیں جن میں ان کی پتنی ٹیچر ہے جبکہ بیٹا ڈاکٹر ہے پریوار کے سدسوں نے بھی انہیں سممان ملنے پر خوشی ظاہر کی ہے بہت خوشی کی بات ہے پریوار کے لیے ہمارے لیے سارے پردیش کے لیے یہ بہت گاروان بیت کرنے والی بات ہے اور ہم نے جو راستپاتی بھابن میں یہ جا کے ایوارڈ ریسیب کیا تو یہ ایک احتیاسک مومن تھا جس کو ہم نے کافی انجائے کیا اور بہت اچھا لگا پریوار کے ساتھ ساتھ کئی لوگ بھی کرتار سنگھ کو بدھائی دینے پہنچ رہے ہیں آج کے دور میں کرتار سنگھ کی یہ کلاکرتیاں واقعی میں تاریف کے قابل ہیں ابھی تک وہ پردھان منطری نریندر موڈی پردیش کے مکھیا جیرام تھاکور پورو راستپتی عبدالکلام کئی دیوی دیوتاؤں اور کئی انباس کی کلاکرتیاں بوتل میں بنا چکے ہیں انہیں دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے وہیں کرتار سنگھ آج بھی اپنی کلاکرتیوں کو بیچتے نہیں ہیں ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ سرکار بیمبو آٹ کو بڑھاوا دے تاکہ پردیش میں یوہا اس فیلڈ میں اور بھی اچھا کام کر سکے یوہاں کو ایک اکیڈمی اپنے ہیماچل میں مل سکے ہمیر پور سے جزبیر کمار سمچار فرسٹ